سیزن کی شروعات فیم میل لیڈ سائسا سے ہوتی ہے جو ایک فارم میں کسی لڑکی کے ساتھ کار میں بیٹھی تھی اور وہ لڑکا سائسا کو زپے دستی کس کرنے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی ہم کہانی کے میل لیڈ مانا کو دیکھتے ہیں جو پاس یہ ایک درخت سے کچھ اتارنے کے لئے چڑھا تھا کہ اچانک اسے کسی لڑکی کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ نیچے دیکھتا ہے تو اسے سائسا نظر آتی ہے جو خود کو اس لڑکی سے پچھانے کی کوشش کر رہی تھی مانا سائسا قبل جانے کے لئے اس کے پاس جاتا ہے اور اس لڑکی کو کار میں سے نکال کر نیچے گرہ دیتا ہے تب ایک درخت کے پیچھے سے انہیں کچھ آواز سنائی دیتی ہے جو سین ختم کرنے کے لئے کٹ کہہ رہا تھا یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سائسا اس لڑکی کے ساتھ مووی کی شوٹنگ کروا رہی تھی سائسا ڈائریکٹر سے کہتا ہے کہ یہ لڑکا مجھے صبر دستی کس کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ہمارے سین کا پارٹ نہیں تھا ڈائریکٹر کہتا ہے کہ تمہیں اس کے پیسے بھی ملتے ہیں سائسا ڈائریکٹر کو دمکاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ابھی پولس کو کال کر دوں گی لیکن اس کی کال سے پہلے پولس وہاں پہنچ گئی تھی جسے دیکھ کے ڈائریکٹر وہاں سے بھاگ جاتا ہے سائسا مانا کو بتاتی ہے کہ میں لاؤس انجلس میں پڑھتی تھی لیکن ایکٹنگ کرنے کے لئے تھائی لینڈ واپس آ گئی وہ مانا کو بتاتی ہے کہ یہاں مجھے چھوٹے چھوٹے رولز دی جاتے ہیں جن سے میں کبھی بھی فیمس نہیں ہو سکتی بات کہتے ہوئے سائسا کی ٹانگ پر بچھو چٹ جاتا ہے جس قارن وڈائریکٹر مانا کے بہت زیادہ کلوز آ جاتی ہے تو مانا اس کی ٹانگ سے بچھو اتارتا ہے مانا اسے چھٹے ہوئے کہتا ہے کہ بچھو دوبارہ تمہاری ٹانگ پر آ گیا ہے تو سائسا اسے حق کر لیتی ہے اسے دوران وہاں ایک لڑکی کرونگ آتی ہے جن مانا کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر شوکت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مانا کو پسند کرتی تھی کرونگ سائسا مانا سے کہتی ہے کہ تم دونوں یہاں فلٹ کر رہے ہو جس پر سائسا کو غصہ جاتا ہے سائسا اسے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے مانا کی ضرورت بھی نہیں تو کرونگ جا کچھ کھانے کے لیے بنا کے لے کر آئی تھی سائسا پر پھینکنے لگتی ہے لیکن سائسا اس کا ہاتھ پکر کر وہ اسی کیا پر پھینک کر حساب پرابر کر دیتی ہے یہ دیکھ کر کر کرونگ کو غصہ آتا ہے تو وہ دونوں کتوں کی طرح لڑنے لگتی ہے جس پر مانا انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے سائسا کرونگ سے کہتی ہے کہ مجھ سے معافی مانگو لیکن کرونگ ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے تو مانا کرونگ کی طرف سے معافی مانگتا ہے اگلے دن سائسا سٹوڈیو جاتی ہے جہاں سے ایک مووی کا پوسٹر نظر آتا ہے جس میں لیڈ رول پر اس کے بجائے کسی اور کی پچو لگی ہوئی تھی سائسا وہ پوسٹر اٹھا کر اندر جاتی ہے اور اپنی آنٹی کو وہ دکھا کر کہتی ہے کہ آپ نے مجھ سے پرامس کیا تھا کہ آپ مجھے اس مووی کا لیڈ رول دوگی آنٹیوں سے کہتے ہیں کہ یہ میرا نہیں بلکہ ڈائریکٹر کا فیصلہ ہے جس پر وہ ڈائریکٹر سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک چانس تو میں خود کو اچھی ایکٹریس ثابت کروں گی ڈائریکٹر سے کہتے ہیں کہ اگر تم یہ رول لینا چاہتی ہو تو پہلے تمہیں ویلیج لائف کے بارے میں جاننے کے لئے وہاں جا کر رہنا ہوگا جس کے لئے سائسا مان جاتی ہے سائسا بلے جانے کے لئے ویلیج کی لڑکیوں جیسے کپڑے لیتی ہے اور وہاں جانے کی تیاری کرنے لگتی ہے لیکن تب اس کی مواما کر اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے اس کی موام چاہتی تھی کہ سائسا ایکٹریس بننے کا خواب چھوڑ کر ان کے ساتھ بزنس چلائے جو انہیں اکیلی ہی چلانا بڑھتا تھا سائسا اپنی موام سے کہتے کہ مجھے لاس چانس دے دو مجھے بشواس ہے کہ میں اس بار ضرور کامیاب ہو جاؤں گی اس کی مواما سے کہتے ہیں کہ اگر اس پار تم ایکٹرز بننے میں کامیاب نہ ہوئی تو تمہیں میرے ساتھ بزنس پر میری مدد کرنا ہوگی جس پر سائسا مان جاتی ہے سائسا ڈائریکٹر کے ساتھ اسی ویلیج جاتی ہے جہاں مانا رہتا تھا کیونکہ ہاں ڈائریکٹر کے ریلیٹیوز رہتے تھے جن کے ساتھ ریکر سائسا کو ویلیج دائف کے بارے میں جاننا تھا راستے میں اس کی کار کے آگے ایک آدمی آ جاتا ہے جو کار کی اچانک بریک لگنے سے سائیکل سے گر جاتا ہے اور اس کی ٹانگ پر جوٹ لگتی ہے سائسا سے معافی مانگتے بھی کہتی ہے کہ میں آپ کا نقصان پورا کر دوں گی تو وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے اس اپنا نقصان پورا کرنے کے لئے 45 ہنڈرڈز بیٹ چاہیے کیونکہ اسے اپنا گھر واپس دینے کے لئے 45 ہنڈرڈز بیٹ کا کرزہ اتارنا تھا جس کے بعد اس کا گھر اسے واپس مل سکتا تھا یہ سونکہ سائسا شوق کر جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے تو نہیں تھے اس آدمی کا نقصان پورا کرنے کے لئے سائسا ایک ریس میں حصہ لیتی ہے جس میں ایک بیل گاڑی جس کے آگے دو بیل تھے دھوڑا کر ایک لائن تک لے جانا تھا جب بیل لے کے لائن تک پہن جاتا وہ جیت جاتا ریس شروع ہوتے تو سائل بیل گاڑی کو دورانا شروع کرتی ہے لیکن دونوں بیل کی رسیاں لائن تک مانچنے سے پہلے ہی کھل جاتی ہیں اور بیل گاڑی ان سے علاق ہو جاتی ہے جس قرآن سائسا اڑتے ہوئے وہاں آئے مانا پر گرتی ہے بیل گاڑی رسیاں کھلنے کے بعد وہاں گھڑی کران کو لگتی ہے جس قرآن اسے بھی چوٹ لگتی ہے دوسری طرف مانا سائسا کو بلش کپروں میں بھی پہچان جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم سائسا ہو وہ منع کرتی ہے کیونکہ وہ نہیں جاتی تھی کہ مانا کو پتا چلے کہ وہ وہی لڑکی ہے جو کچھ دن پہلے اسے ملی تھی تب ہی وہاں ڈائریکٹر بھی آتا ہے تو سائسا اسے آنکھ مارتے ہوئے اپنا غلط نام لینے کا کہتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے ڈائریکٹر سائسا کو اس کے اسلام سے نہیں بلاتا تو مانا کا شک بھی دور ہو جاتا ہے مانا سائسا کو دیکھنے جاتا ہے جو پیل گاری کے نیچے آ گئی تھی تو ڈائریکٹر اس کے جانے کے بعد سائسا کو بتاتا ہے کہ مانا یہاں کی شوق فیکٹری کے مالک کا بیٹا ہے اور میرا ریلیٹیو اسے میں تمہیں مانا کی فیکٹری میں جوب دلوات ہوں گا پھر ڈائریکٹر مانا کو بتاتا ہے کہ سائسا میری ریلیٹیو ہے وہ مانا سے سائسا کو فیکٹری میں جوب دینے کے لئے کہتا ہے مانا کے جانے کے بعد سائیسا ڈیریکٹر سے پوچھتی کہ مانا نے مجھے چوب دینے سے منع کیوں کیا تو ڈیریکٹر بتاتا ہے کہ خود ساتھ پہلے میں مانا کے مام ڈاد کے ساتھ کام کرتا تھا میری وجہ سے بہت کرز چڑھ گیا تھا تو میں اس مشکل وقت میں انہیں چھوڑ کر یہاں سے بھاگ گیا اس لئے اس کے مام ڈاد مجھ سے ناراض ہیں کیونکہ انہیں تستال تک کرز چکانا پڑا تھا سائیسا کی گارڈی کے آگے جانے والے انکل کے گھر سے ایک لڑکا سارا سامان نکال کر باہر پھینک دیتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کا کرز نہیں چکایا تھا سائیسا وہاں آتی ہے تو سیئے سب دیکھ کر وہ سادہ ہے وہ اس لڑکے کو روکنے کی کوشش کرتا ابھی وہاں مانا بھی آ جاتا ہے اور اس لڑکے کو کہتا ہے سائیسا میری ریلیٹیو ہے اس سے نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرنا وہ کرنگ کا بھائی ٹیمرون تھا جو مانا سے کچھ کہنے لگتا ہے لیکن اسی دوران ٹیمرون کا ایک آدم سے آکر بتاتا ہے کہ کرنگ ہسپٹل میں ہے تو وہ دوران وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس سائیسا مانا کو بتاتی کہ میں نے انکل کے پیسے دینے کے لیے ریس میں حصہ لیا تھا لیکن میں نہیں جیت پائی مانا اسے کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے جس میں تمہیں گھڑے والے سریکل میں سے پک کو پکرنا ہوگا اور اس میں تمہارے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے وہ سائیسا کو بتاتا ہے کہ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئی تو تم انکل کن کے پیسے واپس بھی کسر گو گی کیونکہ اس مقابلے کے وینر کو 4500 پیٹس دیے جائیں گے اور میں تمہیں اپنی فیکٹری میں جوب بھی دوں گا مقابلہ شروع ہوتا ہے جس میں سائیسا کافی بار گھڑے میں گرنے کے بعد پیک کو پکرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے مانا سائیسا کو اپنی فیکٹری میں لے کر جاتا ہے جہاں وہ اپنی مام ڈاٹ کو بتاتا ہے کہ یہ داریکٹر کی ریلیٹیف ہے اور اسے فیکٹری میں جوب چاریے یہ سنتے ہیں اس کے مام ڈاٹ کو غصہ آتا ہے اور وہ سے جوب دینے سے منا کر دیتے ہیں اسی وقت وہاں ڈائریکٹر آ کر مانا کے مام ڈاٹ سے معافی مانگتا ہے لیکن وہ نہیں مانتے تو سائیسا ہم کیا کیا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے تو وہ داریکٹر کو مانف کر دیتے ہیں اور مانا کا سائسہ کو جوب دینے کا وعدہ بھی پورا ہو جاتا ہے ٹیم رون سائس کے پاس آتر اسے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری بہین کو چھوٹ لگی ہے اس دیفتوں میں اس نقصان کے بدلے مانا کے بجائے میرے ساتھ کام کرنا ہوگا مانا اسے سمجھاتے کہ وہ صرف ایک ایکسیڈن تھا سائسہ نے جانبوش کے کرونگ کو چھوٹ نہیں پہنچائی ٹیم رون مانا کو بیچ میں بولنے سے مانا کرتا ہے تو مانا اسے کہتا ہے کہ سائسہ میرے پاس کام کرتی ہے اسے میں اپنے ورکرس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتا ٹیم رون جو مانا کو سبق سکھانے آیا تھا مولٹ گا کر وہاں سے چلا جاتا ہے سائسہ جوب کے پہلے دن ہی لیٹ ہو جاتی ہے جس پر مانا اسے دیکھنے جاتا ہے تو اسے پتہ جلتا ہے کہ سائسہ بھی تک سو رہی تھی وہ سائسہ پر دھنڈا پانی پھینک کر اسے جگہ آتا ہے وہ سائسہ کو کام پر لے رہنے کی وجہ سے سادہ دیتے ہوئے اسے درق پر جڑ کر کچھ کاٹنے کا کہتا ہے سائسہ کو مجبوراں درق پر جڑنا بڑتا ہے لیکن اسے جڑھا نہیں جا رہا تھا جس قارن وہ نیچے گرے مانا کی باہوں میں گر جاتی ہے تب ہی وہاں کرانگر مانا کی بہن سری آتی ہے کرانگر ان دونوں کو دیکھ کر چلانے لگتی اور سائسہ کو باتیں سناتے ہوئی کہتی کہ تم لیکنوں کے ساتھ لٹ کرتی ہو وہ کہتی کہ اگر تم نے مانا کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچا تو میں تمہارا بہت برا حال کروں گی سائسہ سے کہتی کہ تم مانا کے گلے میں ایک نوٹ لکھ کے ڈال دو کہ یہ صرف میرا ہے جس پر کرانگر اپنے مانا کے لائے ہوا کھانا سائسہ پر پھینک دیتی ہے سائسہ بھی کم نہیں تھی اس کی گردن پر ٹاغ مار کر اسے سبق سکھاتی ہے مانا کی مام کو اس بار میں پتہ چلتا ہے تو وہ سائسہ سے کہتی کہ تمہیں کھرانگ سے معافی مانگنا ہوگی وہ سائسہ کو کھرانگ کے گھر لے کر جاتے ہیں تو کھرانگ کہتی کہ میں سائسہ کو معاف کر دوں گی اگر یہ میرے پہروں پر جھک کے مجھ سے معافی مانگے مانا کہتا ہے کہ لڑائی پہلے کھرانگ نے شروع کی تھی جس پر کھرانگ رونے کا ڈراما کرنے لگتی ہے تو مانا اسے روتا دے کر چھپ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کھرانگ سب کی لات لی تھی اور انہیں کا نا ٹک ہے کہ وہ خود کو بے قصور ثابت کر رہی تھی سائسہ کو نا چاہتے ہوئے بھی کھرانگ کے پہنوں پر جھک کر معافی مانگنی پڑتی ہے لیکن جب وہ جھکنے لگتی ہے تو ٹیمران اسے ایسا کرنے سے روک دیتا ہے وہ سائسہ سے کہتا ہے کہ تم نے معافی مانگ لی ہے اس لئے اب تمہیں جھکنے کی ضرورت نہیں جس پر کھرانگ کو قصد آتا ہے وہ نہیں جانتی تھی کہ ٹیمران سائسہ کو لائک کرتا تھا اس لئے وہ اسے ایسا کرتے نہیں دیکھ سکتا تھا سائسہ کو رات دے تک فیکٹری میں کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ اسے سزا ملی ہوئی تھی کام کرتے وہ اسے ڈر لگنے لگتا ہے کیونکہ فیکٹری میں وہ اکیلی تھی تب ہی وہاں مانا آتا ہے تو سائسہ ڈر کے مارے مانا کو ہی حق کر لیتی ہے مانا بھی رات کے ایسا میں اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ سائسہ کو سزا ملی ہے مانا کی مام سائسہ کو پندتوں کے لئے کھانا بنانے کا کہتی ہے وہ سائسہ کو جوب سے نکالنے کے بہانے ٹونڈ رہی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ مانا سائسہ کو لائک کرنے لگا ہے وہ سائسہ سے کہتی کہ اگر کھانا اچھا نہ بنا تو تمہیں جوب سے نکال دیا جائے گا سائسہ کھانا بنا کر مندر میں پندتوں کو دیتی ہے تو انہیں بہت پسند آتا ہے جس پر مانا کی بہن سری اور گرانگ کا مو بن جاتا ہے کیونکہ انہیں بشواستہ کہ سائسہ کو کھانا نہیں بنانا آتا مانا کی مام کھانا 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 تو اسے بھی بہت پسند آتا ہے لیکن وہ سائسہ کے سامنے اس کی تعریف نہیں کرتی رات کو مانا سائسہ کے پاس آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم نے جو آج ڈش بنائی تھی وہ ویسٹن ڈش تھی تم ویلیج میں رہتے ہوئے یہ ڈش بنانا کیسے جانتی ہو سائسہ اسے ایک جھوٹی کہانی سناتے ہوئے کہتی کہ میری مام ڈائڈ نے ایک بار مجھے بینک کھانا کھانے کے لئے بھیجا تھا جہاں میں نے یہ ڈش بنانا سیکھی تھی مانا کا اس پر شک تھا کہ یہ وہ نہیں ہے جو خود کو دکھاتی ہے لیکن وہ پھر سائسہ کی بات پر بشواست کر لیتا ہے پھر وہ سائسہ کے ہاتھ پر کام کی وجہ سے زخم پر بڑی کرتا ہے سائسہ ایک جگہ جاتی ہے جہاں اسے جو ایک آرڈا نظر آتا ہے وہاں بہت سارے لوگ جوا کھیل رہے تھے سائسہ چھپ کروں لوگوں کو دیکھنے لگتی ہے جب اچانک وہاں ٹیم رون آتا ہے جسے دیکھ کے سائسہ شوکٹ ہو جاتی ہے اس کی باتوں سے سائسہ کو بتا چلتا ہے کہ ٹیم رون ہی اس جو ایک کے آرڈے کو چلاتا ہے کچھ دے بعد آرڈے پر پولیس چھاپا مارتی ہے سب کو ارریسٹ کر لیتی ہے سائسہ فیکٹری واپس آ کر مانا کو بتا دے کہ میں نے جو ایک آرڈے کے بارے میں پولیس کو بتایا تھا جس کے بعد وہاں پولیس نے چھاپا مارا تھا مانا کی مام کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ سے رانتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر جو ایک آرڈے کے مالک کو بتا چلا کہ تم نے پولیس کو گول کی تھی تو تمہارے ساتھ ہم بھی پھلس جائیں گے سائسہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا وہ انہیں بتاتی ہے کہ میرے ڈیاد بھی جوا کھیلتے تھے وچھا پھارنے کے بعد ان کے پاس پیسے نہیں بیچتے تھے تو انہوں نے آتماتیا کر لی وہ بتاتی ہے کہ جو ایک کی وجہ سے ہمارا گھر خراب ہو کیا تھا اسے میں نے پولیس کو بتا کر ایک اور گھر خراب ہونے سے بچا لیا ہے سائسہ مانا سے باتیں کر رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے سے کلیکی کی آواز سنائی دیتی ہے وہ دیکھتی ہے تو اسے اپنی دوست نظر آتی ہے جو سائسہ کو دیکھتی ہے اس کے نام سے بلاتی ہے اپنا نام سن کر سائسہ مانا کے سامنے اپنی حقیقت آنے کے لئے سے وہاں سے بھاگ جاتے تو اس کی دوست پر اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتی ہے بھاگتے ہوئے سائسہ کیچر میں گر جاتی ہے جہاں وہ اپنے چہرے پر بھی مٹی مل لے دی تاکہ اس کی دوستوں سے پہچان نہ سکے سائسہ کی دوست مانا کے ساتھ سائسہ کے پاس جا کر پوچھتے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو جس پر سائسہ پوچھتے کہ تم کون ہو اس کی دوست احران ہوتے ہوئے مانا کو بتاتی ہے کہ یہ میری دوست ہے لیکن یہ یہاں ویلش میں کیا کر رہی ہے سائسہ کیچر سے باہر نکل کے خود کو مانا اور اپنی دوست کے سامنے پکی دیوی کہتی ہے اور رجی بجی بھرکتیں کرنے لگتے کیونکہ ویلش کے لوگ پکی دیوی کی پوچھا کرتے تھے سائسہ وہاں لوگوں کو لکی نمبرز بتاتی ہے جو سن کر لوگ لوٹریز خریبتے ہیں مانا بھی اسے دیکھ کہ احران ہو جاتا ہے لیکن اس کی دوست کو مانا سے لے جاتا ہے مانا واپس آتا ہے تو سائسہ بھی ہوش ہونے کا نا ٹکک کے ہوش میں آتی ہے اور ایسا شوق ہیتی ہے جیسے سے یاد ہی نہیں کہ ابھی کیا ہوا تھا مانا سائسہ کے پاس ساتھ سے کہتے ہے کہ تم نے بہت اچھی ایکٹنگ کی تو سائسہ سے کہتے ہے کہ میں اس لیکی کو نہیں جانتی اور نہ ہی کسی سائسہ کو جانتی ہوں تو مانا کہتے ہے کہ مجھ اب تمہاری باتوں پر بشواس نہیں ہو رہا مانا اسے کہتے کہ میں جانتا ہوں تو مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو جس پر سائسہ ڈر جاتی ہے لیکن اسے اپنی حقیقت نہیں بتاتی اگلی دن سائسہ فیکٹری میں کام کر رہی تھی جب اسے اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک آنٹھی گرتی ہوئی نظر آتی ہے تو اسے کام سے ارسٹ کرنے کا کہتی اور خود اس آنٹھی کا کام بھی کرنے لگتی ہے سائسہ کو یہ کام نہیں کرنے آتا تھا جس قرآن فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے لیکن بہا کام کرنے والے جلدی سے بہا کر آگ پہنچا دیتے ہیں مانا کی موم کو سائسہ کا فیکٹری سے نکالنے کا بہانہ مل جاتا ہے اس لئے وہ سے یہاں سے جانے کا کہتی ہے اسی وقت ہوں نے پتہ چلتا ہے کہ سائسہ نے پکی ریوی بن کر جو لکی نمبر سب کو بتائے تھے ان نمبر پر سب کی لوٹیاں نکل آئیں تھی مانا کی موم کو اس لٹی سے بہت سارے پیسے ملتے ہیں وہ سائسہ کو واپس جوب پر رکھ لیتی ہیں اگلے دن کام کرتے ہوئے سائسہ پھر سے بکی دیوی بننے کا ناٹھ کرتی ہے فیکٹری میں کام کرنے والے سے دیکھ کے مانا کی موم کو جا کر بتاتی ہیں کہ سائسہ کے شریر میں بکی دیوی آ گئی ہے موم اسی چیز کا بھی سب بھی سے انتظار کر رہی تھی وہ تران سائسہ کے پاس جاتی ہیں تو سائسہ وہاں موجود سب لوگوں سے کہتی ہے کہ اب میں اس لٹی کی شریر میں نہیں آؤں گی اور نہ ہی کسی کو لمب کی نمبر بتاؤں گی یہ کہہ کہ وہ بہوچ ہو جاتی ہے تو موم کے سارے خواب ٹوٹ جاتے ہیں رات کو سائسہ سونے کے لئے اپنے کیابن میں جانے لگتی ہے تو اسے باہر مانا نظر آتا ہے اس کے پاس جاتی ہے تو مانا اس سے ایک جگنوں دکھاتا ہے جو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا پھر وہ یہ جب نوز سائسہ کے ہاتھ میں رکھتا ہے جسے دیکھ کے سائسہ خوش ہوتی ہے تو مانا اسے دیکھتا رہ جاتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہاری سمائل بہت پیاری ہے جس پر سائسہ شرمائر کے وہاں سے چلی جاتی ہے مانا کی موم کرونگ کی موم سے ملنے جاتی ہے تو وہ اسے جوا کھیلنے کے لئے کہتی ہے تو وہ مان جاتی ہے کیونکہ اسے پیسے کا لالش تھا کرونگ کی موم مانا کی موم کے لئے جال بیچا رہی تھی جس سے پہلے اس نے مانا کی موم کو جوا کھیل کر کرز میں پھسانا تھا اور پھر کرزنا چگانے کے بدلے اس کی زمین پر قبضہ کرنا تھا کرونگ کے ڈاڑ کو ایک جنرل نے ویلیج میں زمین پر قبضہ کر کے اسے دینے کو کہا تھا جس پر کرونگ کے ڈاڑ مانا کے ڈاڑ سے بات کرتا ہے لیکن وہ نہیں مانتے کرونگ کی موم اپنے پتی کو بشواس دلا تھا کہ میں مانا کی موم کو پھسا کر تمہاری مدد کروں گی اسے اب وہ مانا کی موم کو آہستہ ایسا جوا کھیلنے پر لگا رہی تھی مانا کی موم روس کرونگ کی موم کے پاس جوا کھیلنے جاتی تھی اسے وہ سارا دن گھر سے قائب رہتی تھی اور آت کو بھی لیٹ گھر آتی تھی مانا اس بات کو نوٹ کرتا ہے وہ بازار جاتا ہے جہاں اسے کام کرنے والے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں تو وہ وہاں ایک عورت سے پوچھتا ہے کہ سب کہاں ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ سب جوا کھیلنے جاتے ہیں یہ سرنگر مانا حیران ہو جاتا ہے گھر آ کر ربتیں ڈاٹ کو اس بار میں بتاتا ہے مانا کی موم جوے میں بہت سارے پیسے ہار جاتی ہیں اسے وہ پیسوں کے بدلے کرونگ کی موم کو اپنی ابلجواری زمین کے ڈاکیمنٹس دیتی ہیں جسے بیچ کر اس کا قرض اتر سکتا تھا مانا سائسہ کے ساتھ جوے کے ایڈے پر جاتا ہے جہاں اندر جانے سے پہلے کچھ گنڈوں کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی ہے اس لڑائی میں مانا کو بازو پر گولی لگتی ہے تو گنڈے در کے مارے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں سائسہ اسے ہسپٹر لے کر جانے لگتی ہے لیکن تب ہی انہیں اپنی کار کے پیچھے گنڈوں کی کار نظر آتی ہے مانا سائسہ کھول دے کر ایک ریور پر جاتا ہے جہاں وہ دونوں ایک بورٹ میں چھپ جاتے ہیں جس پر گنڈے ان کو ڈھونڈنا ہی پاتے گنڈوں کے جانے کے بعد سائسہ مانا کے بازو پر پٹی کرتی ہے مانا واپس آ کر اپنی موم سے پوچھتی ہے کہ آپ جوا کیوں کھیلنے گئی تھی جس پر وہ گھر بڑھا جاتی ہے مانا اسے لوس کا پوچھتا ہے تو وہ بتاتی کہ میں نے برج باری زمین کے ڈاکیمنٹس گرونگ کی موم کو دی دیا ہے یہ سن کر سائسہ گرونگ کے گھر جانے لگتے لیکن مانا اسے روک دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم گرونگ کے رات سے ابھی کچھ نہیں اوگلوا سکتے اس سے ہم اسے تب رنگیاتوں پکڑیں گے جب وہ ہماری زمین بیٹھے گا رات کو مانا سائسہ کو اس کو والٹ دینے جاتا ہے جس کی کار میں رہ گیا تھا مانا کو والٹ میں سائسہ کی ہے اس کی موم کے ساتھ ایک پچھر نظراتی جو دیکھ کر اسے بشواس ہو جاتے کہ یہ سائسہ ہی ہے وہ سائسہ کو والٹ دیکھ کر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں سم سائسہ ہو اسے مجھ سے جھوٹ بولنا بند کرو سائسہ اس کے ہاتھ میں اپنا والٹ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کی حقیقت مانا کے سامنے آ گئی ہے آخر سائسہ کو مانا کے سامنے اپنی ایڈینٹی ریویل کرنی پڑتی ہے اور وہ اسے یہ بات راز رکھنے کا کہتی ہے وہ بتا دی ہے کہ وہ یہاں اپنے نئے رول کے لئے ویرز لائف ایکسپیرینس کرنے آئی ہے رات کو مانا کی بھرہن سری ٹیمرون سے ملنے کا برستان آتی ہے جہاں وہ اسے جوئے کے اٹے کی جوان کاری لینے کے بدلے وعدہ کہتی ہے کہ وہ اسے سائسہ کے قریب ہونے میں مدد کرے گی تب ہی انہیں ایک خوفناک آواز زنائی دیتی ہے اور اسے ٹیمرون کے پیچھے سفید کپر میں ایک بھوٹ نظر آتا ہے جسے دیکھے وہ در کے ٹیمرون کو وہیں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ بھوٹ نہیں بلکہ ٹیمرون کی بہن گرونگ ہے جو اسے سری کوئی جوئے کے اٹے کے باہر میں انفرمیشن دینے سے روپنے کے لئے آئی تھی کرونگ کے داہر جنرل کے سامنے مانا کو مارنے کی بات کرتا ہے تاکہ جوئے کے اٹے بچا سکے پھر جنرل اسے خون میں ہاتھ رکھنے کے بجائے کرونگ کے پریوار کو ہاتھوں میں لینے کا کہتا ہے سائسہ مانا کے قریب بیٹھی اس کے بازوں پر پٹی کر رہی تھی جب مانا کی مومن دونوں کو اتنا کلوز دیکھ کر انہیں ڈانتی ہیں کیونکہ وہ مانا کی شادی کرونگ سے کرنا چاہتی ہیں پر مانا کہتا ہے کہ میں کرونگ سے شادی کے بارے میں نہیں سوچتا اس سے آپ یہ سا نہ سوچیں مانا کی مومن پندت سے مانا اور کرونگ کی شادی کی بات کرنے جاتی ہیں جو سن کے سائسہ کے دو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں جس سے سری کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ مانا کو پسند کرتی ہے سری کے اسے کنفرنٹ کرنے پر وہ ابھی بھی انکاری کرتی ہے جس پسری اسے اپنے بھائی سے دور رہنے کے لئے وارن کرتی وہاں سے نکل جاتی ہے پر مانا ان دونوں کی باتیں سن لیتا ہے مانا فیکٹری میں سائسہ کے پاس آ کر اسے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو سائسہ غصت سے کہتے ہیں کہ تم میں اتنی جنتہ کیوں ہو رہی ہے تم تو شادی کرنے والے ہو مانا اسے بتاتا ہے کہ میں کرونگ کو پسند نہیں کرتا اور اسے شادی بھی نہیں کر رہا اس کی بات سن کر سائسہ خوش ہو جاتی ہے اگلے دن سائسہ بازار ٹراتی ہے جہاں اسے ٹیمرون ملتا ہے فلش گھوم آنے کی آفر کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں مانا آ جاتا ہے جو ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر جیلس ہوئے ٹیمرون کو سائسہ سے دور رہنے کا کہتا اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے مانا کا یہ بیہیور دیکھے کہ سائسہ کافی حیران تھی نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ مانا کی چھوٹی بہن چجائی گھوم گئی ہے سائسہ چجائی کو ڈھوننے کے لئے جانے لگتی ہے لیکن اسی وقت اسے اپنی کیابن سے ایک آواز ذرنائی دیتی ہے وہاں جانے پر اسے چجائی چھپی ہوئی ملتی ہے اسی دوران وہاں مانا بھی آ جاتا ہے تو وہ دونوں اسے گھر لے جاتے ہیں جب مانا کی ماں کو پتہ جلد ہے کہ چجائی سائسہ کے ساتھی تو وہ غصے میں اسے تھا بڑی مات دیتی ہے جب دوسر تھا پر مارنے لگتی ہیں تو مانا انہیں روک دیتا ہے تب ہی وہاں کرانگ بھی اپنے پریوار کے ساتھ آ جاتی ہے اس کی مام کہتی ہے کہ سائسہ نے جان بوجھ کر چجائی کو چھپایا تاکہ ہم تمہاری شادی کی لیٹھ فکس کرنے نہ جا سکیں وہ سائسہ کے جوب سے نکال دیتی ہے پر چجائی انہیں بتاتی ہے کہ مجھے سائسہ نے کرنا اب نہیں کیا تھا بلکہ میں خود اس کی کیابن میں چھپی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مانا کی شادی کرانگ سے ہو مانا بھی سب کو بتا دیتا ہے کہ وہ کرانگ کو پسند نہیں کرتا جس ان کے کرانگ کے پیتا اسے اپنی بیٹی کا مزاق بنانے پر بدلہ لینے کی دھمکی دیتے وہاں سے نکل جاتے ہیں کرپانچ کے کرانگ اور اس کا پریوار دیکھتا ہے کہ سارا گھر پک رہا ہوا ہے یہ جنرل نے کروائے تھا کیونکہ کرانگ کے پیتا نابی تک ان کا کام نہیں کیا تھا وہ سے دھمکاتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے جلدی مانا کی بلش میں بیچ والی زمین چاہیے پرنا اچھا نہیں ہوگا کرانگ کے پیتا ٹیمرون سے کہتے ہیں کہ تمہیں سری کو اپنے پیار کے جال میں پھسانا ہے تاکہ ہم ان کی بیچ والی زمین لے کر جنرل کو دے سکیں ٹیمرون کو مجبور ان ان کی بات ماننی پڑتی ہے مانا کی مام سائسہ کے پاس آتی ہیں اور اسے مانا سے دو رہنے کا کہتی ہیں سائسہ نے کہتے ہیں کہ مانا میری رستے الگ ہیں اس سے میں اس کے ساتھ شادی کرنا بھی نہیں جاتی ان دونوں کی باتیں مانا سن لیتا ہے مانا اپنے پتا کے ساتھ مل کر اقلان کرتے ہوئے اپنی ماں کو اپنے بھلوش شے یہ بتاتا ہے کہ اگر اب اس کی شادی ہوئی تو وہ مارس سکتا ہے جس پر وہ در جاتی ہے مانا سائسہ سے اپنا لف گن فیس کرتا ہے تو مانا کو خوشی کے مارس سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے وہاں ٹیمرون سری سے کہتا ہے کہ میں سائسہ سے نہیں بلکہ تم سے پیار کرتا ہوں اس کی بہت کوشش کے بعد بھی سری اس کی باتوں میں نہیں آتی اگرے دن مانا اپنی مام کے گھر نہ ہونے پر سائسہ کی کام میں مدد کرنے آتا ہے اور اس کے کافی کلوز آ جاتا ہے تب ہی وہاں کرونگا جاتی ہے جو مانا سے کہتا ہے کہ سائسہ نے اس پر کالا جادو کیا ہے اسی لئے وہ اس کے پیچھے پاگل ہوئے پھر رہا ہے یہ سنکر سائسہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا ثبوت دو تو کرونگ کہتا ہے کہ مانا تمہارے اتنے کلوز آ گیا ہے اس سے بہتر اور کیا ثبوت ہوگا مانا اسے چپ گواتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ سائسہ سے پیار کرتا ہے اور اسے ہمیشہ پرٹیٹ کرے گا پھر وہ سائسہ کا ہاتھ پکر کر اسے وہاں سے لے جاتا ہے مانا کی مام ایک بار پھر سکرون کی مام کی باتوں میں آ کر جوہ کھلنے لگتی ہے ان کے روز گھر لیٹ آنے پر مانا کے پیتا کن پر شک ہونے لگتا ہے فیکٹری سے آنے والا پیسوں کا باکس خالی دے کے سری سمجھ جاتی ہے کہ اس کی مام واپس جوہ کھلنے لگی ہے تو وہ غصے میں جوہ کے اڈے کے لئے نکل رہتی ہے تو اسی طرح مانا کو سری کے جوہ اڈے پر جانے کا پتہ چلتا ہے تو وہ سائسہ کو ساتھ لے کر سری کے پیچھے جاتا ہے جہاں سری اڈے میں اپنی گن سے گولی چلانے والی تھی پر یہ تھی کہہ ران ہو جاتے ہیں کہ وہاں سب بھوجا کر رہے ہیں یہ سب ڈیمران کا کام تھا جو سری کو وہاں جاتے دیکھ چکا تھا مانا کی مام سری کرونگ اور اس کی مام ملکی سائسہ کو جوب سے نکلوانے کے لئے اس کی ناک میں دھم کرنے لگ جاتی ہے پر سائسہ ان کا ہر بلانڈ فیل کر دیتی ہے نیک سین میں سائسہ فیکٹری سیکر اپنے لئے کھانا بنا دیا لیکن کھانا نیچے گر کر ضائع ہو جاتا ہے یہ دیکھوڑ ہونے لگتے کیونکہ سارا دن کام کر کے وہ تک گئی تھی اور ابھی تک اس نے کھانا بھی نہیں کھا تھا تب ہی وہاں مانا آ جاتا ہے جسے اس کی مام کی بلانڈ کا پتہ چل گیا تھا مانا سائسہ کو روتا دیکھر تسلی دیتا ہے اگر دن دائریکٹر بلے جاتا ہے تو سائسہ کو کام کرتا دیکھر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اسے بلڈج کی رہنے والی لگ رہی تھی دائریکٹر سائسہ کو واپس لے جانے کے لئے آئے تھا لیکن مانا اسے روکتے ہوئے سائسہ کو ابھی ایک اور مہینہ یہاں رکنے کا کہتا ہے یہ بہانہ کرتے ہوئے کہ اس کی ٹریننگ ابھی باقی ہے اور دائریکٹر کو اکیلے وہاں سے واپس بھیج دیتا ہے رات سائسہ کو بارش میں نہاتے دیکھر مانا وہاں آ جاتا ہے اور اس اپنے کیوز کرتے اس رومانٹک موسم میں کس کر دیتا ہے صبح سائسہ کی آنکھ کھلتے تو وہ مانا کو ساتھ لیٹا تھی کر شوقت ہو جاتی ہے مانا ایک بار پھر سے اپنی اور کرون کی فیملی کی ان کی شادی کے حوالے سے پلاننگ کو فیل کر دیتا ہے ان اپنی مان کو بتا دیتا ہے کہ وہ سائسہ سات رات گزار چکے ہیں اس سے وہ بس اسی سے شادی کرے گا اور اپنی مان کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ نے سائسہ کو ان کی بہو قبول کرنے کے لئے مجبور کر دے گا سائسہ مانا کی مام کا دل جیتنے کے لئے اس کے آگے پیچھے پھرتی ہے اس کی مام اسے کہتی ہے کہ اگر تم میرا دل جیتنا چاہتے ہو تو تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں کہوں گی جس پر سائسہ مان جاتی ہے مانا کی مام فیکٹری کے سب باک اس کو چھٹی دیکھ کے سب کا کام سائسہ سے کرنے کا کہتی ہے شام تک سب ختم کرنے کی آڈٹ دیتی ہے مانا ایک ویکر کو چھپیا سے سائسہ کی مدد میں لگا دیتا ہے جس کے بعد مانا کی مام اسے اپنے ساتھ پاوم ٹری پر چڑھنے کی ریز لگانے کا کہتی ہے جس ان کے سائسہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ ٹری پر کیسے چڑھتے ہیں اگلے دن مانا سائسہ کو پاوم ٹری پر چڑھنا سکھاتا ہے پھر سائسہ مانا کی مام کی ریز شروع ہوتی دونوں ٹری پر چڑھ کر جنڈا اتا کر نیچ جانے لگتے ہیں تو سائسہ دیکھتے ہیں کہ مانا کی مام اسے پہلے ہی نیچے پہنچنے والی تھی یہ دیکھ کر سائسہ نیچے چھلانگ لگا دیتی ہے دونوں کی ریز ٹائے ہو جاتی ہے لیکن چھلانگ لگانے سے سائسہ کے پاوم میں چھوٹ لگ جاتی ہے جو دیکھ کے مانا اسے اپنی کامل پر اٹھا کے اندر لے جاتا ہے مانا کی مام جو ایک ایڈے پہ ہوتی ہیں کہ پولس کی ریٹ کا سنن کے وہاں سے بھاگتی سریز سے جاب ملتی ہیں جس سے آج ان کے جوہاں کھیلنے کا ثبوت مل جاتا ہے پہ وہ کہانی بنا دیتے ہیں کہ وہ تو اس اب کے پیچھے اسمالے کے باہر میں جاننے کے لئے ایسا کر رہی تھی دوسری طرف سائسہ کی مام اس کے بارے میں ایک براز اپنا دیکھتی ہے وہ ڈائریکٹر کے ساتھ سائسہ سے ملنے پر لے جاتی ہے چھوکہ سائسہ کو دیکھنے لگتی ہے سائسہ کو اتنا مشکل کام کرتے دیکھے وہ پریشان ہجاتی ہے سائسہ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ درخت کو دیکھ دیل جس کے پیچھے اسے ایک سکارف ناظر آتا ہے یہ دیکھ کر سائسہ کو شک ہوتا ہے کہ وہاں اس کی مام ہے وہ درخت کے پاس آتی تو اس کی مام اسے آتا دیکھے وہاں سے بھاگ جاتی ہے سائسہ باز آر جاتی ہے تو اس کی مام پھر سے اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے تب ہی دو گنڈے آ کر سائسہ کو مارنے لگتے ہیں یہ دیکھ کہ اس کی مام سامنے آ کر سائسہ کو ان سے بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن گنڈے انہیں بھی مار کے نیچے کرا دیتے ہیں جو جائے جلدی سے مانا کو بلا کر لاتی ہے جو سائسہ کو بچاتا ہے اسی دوران بھاں تیور بھی آ کر ان گنڈوں کو مارنے لگتا ہے تو اسے پتا جاتا ہے کہ گنڈے تو اس کے پیتاکے ہیں جنہیں اس کی مام نے سائسہ کو درانے بھیجا تھا مانا سائسہ کی پاس جاتا ہے تو سائسہ کی مام اسے کہتی ہے کہ میری بیٹی کی قریب مات آو جس پر مانا شوکٹ ہو جاتا ہے سائسہ اپنی مام کے ساتھ مانا کے گھر آتی ہے جہاں ڈیریکٹر سب کو سائسہ کی حقیقت بتاتا ہے کہ سائسہ بینکوک کی پپلشنگ ہاؤس کی مالگن کی بیٹی ہے جس پر سب شوکٹ ہو جاتے ہیں سائسہ کی مام اسے پوچھتے ہیں کہ جس گنڈے نے تمہیں مارا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا سائسہ کو یاد آتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ مانا کی زندگی سے نکل جاؤ برنا ہم تمہیں مار دیں گے مانا کی مام بھی یہ باتیں چھپ کر سن لیتی ہیں اسے یاد آتا ہے کہ کرونکی مام نے اسے کہا تھا کہ میں سائسہ کو یہاں سے نکالنے میں تمہاری مدد کروں گی پہ وہ ان کی اس حرکت پر حیران تھی سائسہ کی مام اسے واپس چلنے کا کہتی ہیں پر سائسہ ان سے ایک مہینہ مانگتی ہے مام سائسہ کی بات مان تو لیتی ہیں لیکن ان سے اپنی بیٹی کو یہاں میند کرتے ہوئے نہیں دیکھا جا رہا تھا سائسہ کی مام اور ڈائریکٹر کی باتوں سے پتہ چلتے ہیں کہ سائسہ کی آنٹی مووی میں کسی اور کو سائسہ کا رول دے دیا ہے اس سے وہ اسے ابھی یہاں ہی رہنے دے رہی ہیں تاکہ وہ ہٹ نہ ہو یہ باتیں مانا سن لیتا ہے مانا سائسہ کو دوائی لگانے جاتا ہے تو اسے حق کر لیتا ہے تب ہی انہیں سائسہ کی مام دیکھ لیتی ہیں سائسہ کی مام مانا سکیلے میں بات کرتے ہیں اسے اپنی بیٹی سے دور رہنے کا کہتی ہیں کیونکہ وہ فیوچر سٹار ہے جس پر مانا بتاتا ہے کہ اس نے ان کی اور ڈائریکٹر کی باتیں سن لی تھی سائسہ کی مام اسے سائسہ کو بتانے سے منع کرتی ہیں ڈائریکٹر بولے جا کر مانا سے کہتا ہے کہ مووی کی شوٹنگ یہی ہونی ہے اسے اسے سائسہ کو یہاں سے دور رکھنا ہوگا ڈائریکٹر جانتا تھا کہ اگر سائسہ نے اپنی جگہ کسی اور کو دیکھے گی تو سب کی بیانٹ بچاتے گی دوسری طرف مانا کی مام سائسہ کے پاس آکے اسے احساس دلاتی ہیں کہ اس کی امانا کی زندگی الگ ہے اسے اسے مانا کو ہٹ کرنے کے بجائے یہاں سے چلی جانا چاہیے جس سن کے سائسہ دکھی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتی کرانگ کے پاس شاپ میں مووی کا ایکٹرس سیوہ آتا ہے اور پہلے انہ سے میں اس پر فیدا ہو جاتا ہے اگلے دن کرانگ سیوہ کے ساتھ ہوتیل میں آتی ہے جہاں سیوہ اسے اپنی مووی کے بارے میں بتاتا ہے مووی کا نام سن کر کرانگ اسے ایکٹرس کا نام پوچھتی ہے تو سیوہ سائسہ کے بجائے کے اسے اور کا نام لیتا ہے یہ سن کر کرانگ مند میں خوش ہوتی ہے کہ سائسہ کو سب نے ملکہ بے وقوف بنایا ہے اگلے دن کرانگ سائسہ کے پاس آتی چلاکی سے شوٹ پر لے جاتی ہے تاکہ اسے سچ باتا لگ سکے صدمے کی حالت میں سائسہ دیریکٹر کے پاس جا کر اسے باتیں سنانے لگتی ہے دوسری طرف مانا سائسہ کے کیابن میں آتا ہے پر وہاں اسے نہ دیکھ کر بھاگے شوٹ پر پہنچتا ہے جہاں سائسہ دیریکٹر کے ساتھ لڑ رہی تھی مانا اس کے پاس جا کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سائسہ کسی کی بات نہیں سن رہی تھی داریکٹر مانا سے کہتا کہ میں نے تمہیں سائسہ کو مووی کے سیٹ سے دور رکھنے کا کہا تھا لیکن سائسہ پہ بھی یہاں پہنچ گئی داریکٹر کی بات سن کے سائسہ حیران ہو کر مانا کی طرف دیکھتے کیونکہ اسے بشواز نہیں ہو رہا تھا کہ مانا بھی سب میں ملا ہوا ہے اور وہ اسے تھپر مارتی وہاں سے نکل جاتی ہے مانا سائسہ کی پیچھے جاتا اسے اتمتیا سے روک دے ہوئے معافی مانگتا ہے وہ مانا سے کہتا ہے کہ اب اسے ہم دونوں ایک دوسرے کو نئی جانتے کیونکہ میں بینکوک واپس جا رہی ہوں مانا اس کے پیچھے آتا ہے جہاں مانا کی موم سائسہ کے جانے پر خوش تھی اسی وقت سائسہ کو وومٹنگ آتی ہے جو دیکھ کر سری کہتا ہے کہ کیا یہ پرگننٹ ہے یہ سنکر سب شرک ہو جاتے ہیں مانا کی موم کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے کو بسانے کے لئے نیا ڈراما کر رہی ہو لیکن میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گی مانا سائسہ کا ہاتھ پر اگر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سائسہ اپنا ہاتھ چھوڑا کر کہتا ہے کہ میں اکیلے اپنے بی بی کو سنبھال لگتی ہوں اور پھر وہاں سے ٹیمران کے ساتھ کار میں بیٹھ کر بینکوک چلی جاتی ہے مانا سائسہ سے ملنے بینکوک جانے لگتا ہے تو اس کی ماموں سے کہتا ہے کہ اگر تم سائسہ کے پاس گئے تو میں تمہارے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر دوں گی لیکن اسی وقت جیوڑا کر انہیں بتا تھا کہ مانا کے ڈیٹ پر کسی نے ہم نہ کر کے سکمی کر دیا ہے دیٹ کے ہوش میں آنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ ولیش کے لوگوں کی زمین پر قبضہ کرنے کے لئے کوئی مانا کے ڈیٹ کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے سائسہ نے ایکٹریس بننے کا خواب چھوڑ کر اپنی مام کی ساتھ بزنس پر مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ مام کے ساتھ آفیس میں تھی جب جنرل وہاں آتا ہے مام سائسہ کو وہاں سے بھیج دیتی ہے لیکن سائسہ باہر کھڑی ہو کر ان دونوں کی باتیں سننے لگتی ہے جنرل مام سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تو مفتر میکزین کے ذریعے میری بیٹی کی مووی پروموشن کرو جس کے بدلے میں تمہیں برج والی زمین میں سے حصہ دوں گا سائسہ کی مام اس کی آفر جیٹ کر کے اس کی بیٹی کی مووی کو پروموٹ کرنے سے مانا کر دیتی ہے سائسہ آفیس میں تھی جب دیریکٹر اسے آ کر بتاتا ہے کہ مانا پر بینک آکاتے ہوئے گنڈوں نے حملہ کر دیا تھا اسے بتاتا ہے کہ کوئی ان دونوں کو بلش کے لوگوں کی زمین والے مستے میں راستے سے ہٹانا جاتا ہے اس کی بات سنن کے سائسہ کو جنرل کی بات یاد آتی ہے جو اس نے سائسہ کی مام سے گئی تھی سائسہ ڈائریکٹر کے ساتھ مانا کے دیکھنے بلٹ جاتی ہے دوسری طرف گرانگ سوا کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ نائٹس منٹ کرتی ہے اس سے پتہ جلتا ہے کہ وہ پرگنٹ ہے لیکن وہ اپنے مام جات سے بات چھپاتی ہے اس کی مام کو اس کے روم سے پرگننسی کی رپورٹ ملتی اور اس کے ریٹ کو بتاتی ہے اس کے جار اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا بی بی ہے تو وہ جھوٹ بولتے ہوئے مانا کا نام لیتی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سوانے سے وہ اس کا فائدہ اٹھا ہے اور وہ اس کی بات پر وشواس بھی نہیں کرے گا مانا کی مام سائسہ کو دیکھ کر اس سے باتیں سناتے بھی کہتے ہیں کہ تم اپنی پرگننسی کا فائدہ اٹھا کر میرے بیٹے کو بسانے کی کوشش کر رہی ہو جس پر سائسہ بتاتی ہے کہ میں پرگننٹ نہیں ہوں سائسہ وہاں سے جانے لگتی ہے جب کرانگ اپنے مام داد کے ساتھ وہاں آتی ہے کرانگ کے داد مانا سے کہتے ہیں کہ تُو نے میری بیٹی کو پرگننٹ کیا ہے اسے اب تمہیں اس سے شادی کرنا ہوگی یہ بات سنکہ سائسہ دکھی ہو کہ مانا کی طرف دیکھنے لگتی ہے مانا کہتا ہے کہ میں نے کرانگ کے ساتھ کچھ نہیں کیا لیکن کوئی اس کی بات پر وشواس نہیں کرتا سائسہ مانا کی رائد کو جنرل کے بارے میں بتاتی ہے کہتی ہے کہ آپ پھر وہاں سے جانے لگتی ہے تو مانا اسے روک کر کہتا ہے کہ میں نے کرانگ کے ساتھ کچھ نہیں کیا سائے سے کہتے ہیں کہ میں تم پر بشواز نہیں کر سکتی کیونکہ تم نے پہلے ڈائریکٹر کے ساتھ مل کر میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا مانا سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا تو سائے سے کہتی ہے کہ اب تم مجھے بھول جاؤ کیونکہ یہ ہمارے لئے بہتر ہے کران کی مام مانا کی مام کو اکلس دیتی ہیں جس میں کران کی مانا سے شادی کے لئے اس نے کچھ چیزیں لکھی تھی ان چیزوں میں ایک لاکھ بیٹ اور بیٹھ والی زمین انہیں کران کو دینا تھی مانا کی مام گھر آ کر جب اپنی فیملی کو دکھاتے ہیں تو وہ سمجھاتے ہیں کہ کران کے مام ڈائر اس شادی کے پیچھ ان سے وہ زمین لینا چاہتے ہیں مانا کی ڈائر کہتے ہیں کہ اسے کران کے لئے جنرل کے لئے کام کرتے ہوں کیونکہ وہ بھی یہ زمین حاصل کرنا چاہتا ہے سائے سے ایک ہوتیل میں رکی ہوئی تھی بینک آگ واپس جانے لگتے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے وہ مر کر دیکھتے ہیں لیکن وہاں کوئی نہیں تھا تب ہی وہاں مانا آتا ہے جو اسے گھبرانے کا قارن پوچھتا ہے تو سائیسا بتاتی ہے کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے مانا اسے کہتا ہے کہ تمہارا ابھی بینک آگ جانا ٹھیک نہیں اسے تو میرے گھر رک جاؤ پھر وہ سائیسا کو اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے اور مام ڈائر کو سب کچھ بتاتا ہے اس کے پاس انکوانا کی مام کو یاد آتا ہے کہ کرونگ کی مام نے اسے سائیسا کے بارے میں پوچھا تھا وہ سوچتے ہیں کہ سب کے پیچھے کرونگ کی مام کا ہاتھ ہے کرونگ ہوتیل جاتی ہے جہاں اسے سیوا نظر آتا ہے جسے دیکھتے اس کے پاس اسے بتاتی ہے کہ میں تمہاری وجہ سے پرگننٹ ہوں اس دیب تو میں مجھ سے شادی کرنا ہوگی سیوا کہتا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا دیبی وہاں جنرل کی بیٹی بوسابہ آ جاتی ہے سیوا سے کرونگ کے بار میں پوچھتے ہیں جس پر بتاتا ہے کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے دوسری طرف ٹیمرون کرونگ کا پیچھا کرتے ہوئے ہوتیل آتا ہے اور اس کی ساری باتیں سن لیتا ہے جس قرآن اسے پتا چلتے ہیں کہ کرونگ نے مانا پر اسے پرگننٹ کرنے کا الزام لگایا تھا انگلے دن ٹیمرون کے داروں سے کہتے ہیں کہ کرونگ نے مانا کو بسا لیا ہے لیکن تم ابھی تک سری کو نہیں بسا سکے جس پر ٹیمرون کہتے ہیں کہ میں سری کی فیلنگز کے ساتھ نہیں کھیل سکتا دار اسے کہتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لئے پیسے کی ضرورت ہے اسیب تو میں سری کو اپنے جان میں بسانا ہوگا تاکہ ہم ان سے ان کی ویلچ والی زمین بھی لے سکیں اسی دوران سری وہاں آتی ہے اور ان کی باتیں سن لیتی ہے سائسہ مانا کی موم سے کہتے ہیں کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مجھے کون لقصان پانچانا چاہتا ہے تو آپ کو میرے پلان پر عمل کرنا ہوگا وہ پلان بنا کر مانا کی موم کو کرونگ کے موم کے پاس بھیج دی ہے جو اسے سائسہ کے بارے میں بتاتی ہے جس پر وہ کہتے ہیں کہ میں سائسہ کو یہاں سے واپس بھیجنے میں تمہاری مدد کروں گی پھر آپ کو سائسہ مانا کے گھر پر رکھ دی اور مانا باہر چھپ جاتا ہے کچھ دے بعد کرونگ کے دارڈ کا گنڈا وہاں آ کر سائسہ پر حملہ کرتا ہے تو مانا اندر آ کر اسے بچاتا ہے اسی طرح مانا کے موم دار اور سری بھی وہاں آ جاتے ہیں انہیں پتہ چل گیا تھا کہ سائسہ کے پیچھے گنڈے کرونگ کی موم نے ہی لگائے تھے کرونگ کے دارڈ کے پاس جنرل بوسابہ کے ساتھ آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم مجھے بیچ والی زمین کب دوگے تو وہ بتاتا ہے کہ کرونگ کی شادی ہوتے ہی وہ زمین تمہیں مل جائے گی اسی وقت وہاں کرونگ آتی ہے بوسابہ کو دیکھ کر اسے مارنے لگتی ہے کرونگ کو یہاں دیکھ کر بوسابہ حیران ہوتی ہے اور اس کے موم دارڈ کو بتاتی ہے کہ بوسابہ کو سیوہ نے پرگننٹ کیا ہے اسی در مانا بھی اپنی فیملی کے ساتھ آ جاتا ہے بوسابہ کہتے کہ یہ مانا کو بے وقب بنا کر اسے شادی کہنا جاتی ہے بوسابہ کے بعد سنکہ مانا کی موم شوقت جاتی ہے کیونکہ اس نے کرونگ کی مانا سے شادی کروانے کے لئے اس کا سب سے ساتھا ساتھ دیا تھا سیسا کرونگ کے گھر جنرل کو دیکھ کر چھپ جاتی ہے کہ مانا کی موم ایک پلان بناتی ہے مانا کی موم کرونگ کی موم کے پاس جاتی ہے جو مانا کی موم کو پیسے جوہ کھیلنے کے لئے کہتی ہے کیونکہ کرونگ کی شادی تو مانا کے ساتھ کینسل ہو گئی تھی اسی اوہ ایک اور چال چالتے ہوئے مانا کی مام کو بھسا کر اسے زمین کے ڈاکیمنٹس لینا چاہتی تھی مانا کی مام اپنے پلان کے مطابق کرونکی مام کے ساتھ جوے اڈے پر جا کر جوہا کھیلنے لگتی ہے مانا کی مام کو ہاتھے دے کر کرونکی مام کہتی ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تو تم کچھ اور بھی دے سکتی ہو مانا کی مام اسے اپنی زمین کے ڈاکیمنٹس دے دیتی ہیں لیکن تب ہی وہاں پلس چھاپا مارتی ہے جسے مانا کی مام نے جوے اڈے کے بار میں بتایا تھا پلس کرونکی مام اور باقی لوگوں کو ارسٹ کر لیتی ہے دوسری طرح پلس کرونکی مام کے دار کو جوے کارڈا کھولنے اور بیلش کے لوگوں کی زمین پر گھبسہ کرنے کے الزامے ارسٹ کر لیتی ہے کرونکی مام اور دار کو پلس جیل میں ڈال دیتی ہے کرونک اور ٹیمرون ان سے ملنے آتے ہیں تو دار ٹیمرون سے کہتا ہے کہ تم کرونک کو لے کے کہیں چھپ جاؤ کیونکہ جنرل اب تو میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا رات کو مانا جیوٹ کے ساتھ باہر جاتا ہے جہاں سے کچھ گنڈے نظر آتے ہیں جو جنرل دیم پھیچے تھے مانا ان گنڈوں کو دیکھ گھر آ کر اپنی فیملی کو گھر سے نکال کر کہیں چھپا دیتا ہے گنڈے جب گھر آ کر حملہ کرتے ہیں تو مانا اور جیوٹ پہلے ہی تیار پیٹے تھے ان کا حملہ ناکام بنا دیتے ہیں اور پلس کو کال کر دیتے ہیں دوسری دیف کران کے گھر بھی جنرل کے گنڈے حملہ کرتے ہیں لیکن ٹیمران انہیں سنبھال لیتا ہے اور وہاں بھی پلس پہنچ کے انہیں ارویسٹ کر لیتی ہے مانا کے مامڈا پلس ٹیشن کران کے مامڈا سے مل لے جاتے ہیں مانا کے دار کران کے دار سے جنرل کے بارے میں انفرمیشن لیتا ہے تو وہ اس کے کالے دھندوں کے بارے میں بتا دیتا ہے مانا کے داری انفرمیشن پلس کو بتاتے ہیں تو پلس جنرل کی ویپنز والی جگہ پر ریٹ کرتی ہے لیکن جنرل وہاں سے بھاگ جاتا ہے جنرل سب سے پہلے بوسابا کو بیدیش پھیجتا ہے تاکہ اس کے کالے کر دوتوں کی وجہ سے بوسابا کو کوئی خطرہ نہ ہو پلس جنرل کے بیچے اس کے گھر تب پہنچ جاتی ہے چاہاں پلس سے لرتے ہوئے جنرل کو گولیاں لگ جاتی ہیں دوسری طرف ڈائریکٹر سائسہ کی مام اور نارٹ کے ساتھ سائسہ سے ملنے والے جاتا ہے کیونکہ جنرل کی سکینرل کی وجہ سے بوسابا بیدیش چلی گئی تھی اسے اب انہیں اپنی مووی کے لئے لیڈنگ ایکٹریز کی ضرورت تھی ڈائریکٹر اور نارٹ سائسہ سے مووی کے لیڈ رول کے لئے بات کرتے ہیں تو سائسہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے پہلے میرے ساتھ جو کیا میں وہ نہیں بھول سکتی ڈائریکٹر اس کی منٹیں کر کے منانے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ سوچنے کے بعد سائسہ مووی میں کام کرنے کے لئے ہاں کے دیتی ہے سائسہ بنگکوک واپس جانے لگتی ہے تو ٹیمران اور کرانگ اسے ملنے آتے ہیں ان کے معاملہ بھی جل سے باہر نہیں آئے تھے سائسہ کرانگ سے کہتے ہیں کہ تم اپنے بیبی کا خیال رکھنا چاہیے اسے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں کیونکہ کسی امیجنسی کی صورت میں تم فورن ہاسپیٹل بھی جا سکتی ہو کرانگ نے پاس میں اس کے ساتھ جو کچھ گیا تھا اس پہ وہ بہت شمندہ تھی سائسہ سے کہتے کہ پاس میں جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ سائسہ کی مووی ریلیز ہو جاتی ہے مانا اس کی مووی دیکھنے جاتا ہے جو اسے بہت پسند آتی ہے کچھ دن بعد سائسہ مانا اسے ملنے وہ لے جاتی اور اسے کہتے کہ میرا یہ خواب تو پورا ہو گیا لیکن دوسرا خواب ادھورا ہے وہ پوچھتا ہے کہ دوسرا خواب کیا ہے ترسائے سے کہتی کہ میں یہاں تمہاری سا زندگی گزارا جاتی ہوں اس کی بات سن کے مانا اسے کس کر لیتا ہے اور یہی ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تائنکیو فور بوچھنگ